کاویا ہوئی راجویر کے لیے بہت پریشان کاویا جو ہے وہ راجویر کے لیے روتی نظر آئی ساتھی ساتھ وہ ندھی پر کافی ناراض ہوتی نظر آئی کہ راجویر میرا بھائی ہے اور یہاں پر جو ہے بہت تیز چلاتی ہے ندھی کاویا پر اور کہتی ہے کہ وہ تمہارا بھائی نہیں ہے وہ بولتی نظر آئی کہ بھائی جیسا ہے جس کے بعد یہاں پر کاویا بہت زیادہ روتی ہے اور اس کے بعد سب ہی لوگ جو ہیں ایک ایک کر کے ندی کو بہت ہی زبردست طریقے سے سناتے ہیں اور ایک طریقے سے وارننگ دیتے ہیں یہاں پر کارینا جو ہے وہ کافی تیز چلاتی ہے اور کہتے ہیں تمہاری حمد کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی راکھی بھی کافی تیز چلاتی ہے ندی پر اور کہتی ہے کہ میں اس وقت تو کچھ نہیں بولی کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سبھی لوگ تھے جو کاویا ہے اس کے سسرال والے تھے اس لئے کچھ بولا نہیں لیکن تمہاری حمد کیسے ہوئی بینہ ہم سے پوچھے اس طریقے سے پولیس کو بلا کر راجوی کو ارسٹ کروانے کی اور پھر یہاں پر جو ہے گھر کے باقی لوگ بھی کافی تیز ناراض ہوتے نظر آیا اور کہتے نظر آیا کہ تمہاری حمد یہ بھی کیسے ہوئی کہ تم کافیہ پر اس طرح سے چلا سکتی ہو یہاں سبھی لوگ وارننگ دیتے نظر آیا اور پھر کرن بھی کافی تیز چلایا اور کہتا نظر آیا کہ آج کے بار میری بیٹی سے اس طرح سے بات تم نے کی تو بہت ہی برا ہوگا یہ سن کر یہاں پر ندھی جو ہے ناٹک کرتی ہے رونے کا اور کہتی ہے کہ سبھی لوگ مجھ پر ناراض ہو رہے تھے تب ہی میرے موں سے ایسا نکل گیا اور میں اس کے لئے بہت زیادہ سوری فیل کرتی ہوں اس کے بعد یہاں پر سبھی لوگ جو ہے وہ کافی غصے میں ہوتے ہیں ندھی پر اور ندھی جو ہے یہاں پر گھڑیالے آنسو رونے کے بعد کہتی ہے کہ سبھی لوگ جو ہے چلاو مجھ پر جتنا مرضی آیا چلاو اور اب دیکھو کیا ہوتا ہے جو میں نے سوچا تھا وہ تو اب ہو چکا ہے یہاں پر ندھی جو ہے وہ اس بات کو لے کر بہت خوش ہے کہ وہ جو سوچ رہی تھی ایسا ہی ہو گیا اور راجویر کو اس نے جیل بھیجوا دیا ادھر راجویر جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اندر یہ اندر سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر اس طرح کی سازش اس کے ساتھ ہوئی کیسے ہے اور پھر اچانک سے اسے یاد آتا ہے کہ کچھ تو ہوا تھا اور اس وقت جب وہ پیسے نکالنے جا رہا تھا تو اچانک سے اسے ایسا لگا تھا پیچھے کوئی ہے اور اچانک سے ندھی کا یوں کہنا کہ یہ پیسے جو ہے تم رکھ دو اور پھر شورے کا بھی یہی کہنا یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو لگ رہی ہیں کہ کچھ تو گڑڑ ہے اور اپنے سامنے پھر سے شورے کو دیکھنا تو وہ کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ سارا کام جو ہے وہ شورے نہیں کیا ہے اور اس بات کو وہ کہتا بھی ہے کیونکہ یہاں پر شورے سپیشلے ملنے آیا ہے راجویر سے یہاں راجویر کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے جس کے بعد راجویر کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ کام بھی تو نہیں کیا ہے جیسے تو نے پلکی کو فسایا تھا اسی طریقے سے تو نے مجھے بھی فسایا ہے اور پھر یہاں پر وہ یہ بھی بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں میں پاس سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے تو میں اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر پاؤں گا اور یہ سوچ کر راجویر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اب آپ کو بتا دے کہ راجویر جو ہے وہ اپنی بے گناہی پوری طریقے سے ثابت کرے گا کس طرح سے کرے گا یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا لیکن یہی پر جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پریتا اور ششتین سب کا آمنہ سامنا ہونے والا ہے لوترا سے کیونکہ اب جو ہے راجویر کو نکالنے کے لیے پوری لوترا فیملی لگ جانے والی ہے کیونکہ یہاں پر راکھی نے بھی یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اب ہم راجویر کی پوری طریقے سے مدد کریں گے کہ کوئی کاویا بھی یہ بات بولتی نظر آئی تھی کہ کسی نے بھی جو ہے وہ راجویر کا ساتھ نہیں دیا جس کے بعد راکھی کہتی ہے کہ ہم سب اس کا ساتھ دیں گے اور اب پوری لوترا فیملی جو ہے وہ راجویر کا ساتھ دینے والی ہے کیونکہ سب ہی کو پتا ہے کہ صرف اسے فسایا گیا ہے اور جس دن یہ صد سامنے آ جائے گا آپ سب سمجھ سکتے ہیں کیا ہوگا کس طرح سے لوترا فیملی جو ہے وہ مل کر ندھی کو باہر کا راستہ دکھانے والی ہے فیلال اس ویڈیو میں سکتا ہے ٹی و این بول ورسے ریلیٹڈ خبروں کے لئے فیلم بیٹ سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو آئے فیس بک پر دیکھیں تمہاری فیس بک بیچ کو فالو کریں